انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے وہ زرے زرے کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ اور ستارے کے جلم لاہٹ سے جلتا ہے بجھتا ہے وہ چاندنی سے کھیلتا ہے وہ اداس موسم کا خوشگوار پھل حاصل کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ستارے کروڑوں ستارے پاس پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں اپنے اپنے مدار میں گردچ کرنے والے ہمیشہ اپنے مدار میں رہتے ہیں یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راز لیکن انسان کے دنیا اس کا راز بقا سے الگ ہے یہاں اپنا مدار اپنا نہیں اپنی ذات اپنی نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اپنا ہے تو کبھی کچھ اپنا نہیں ہوتا کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے ایک کچھرہ دوسرے کی تمنہ ہے دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد کسی اور کا ہوتا ہے یاد کسی کی ہوتی ہے سرمایہ حیات کسی اور کا انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں اس کے ماننے کے بعد یہ کمائی آ کر چلے جاتی ہے اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں جب ہی شوق اس کی ہے سنگ کسی اور کا ہے اس کی دل بری اس کے آنسوں اس کی آقبت کسی کی رج جگہ کسی کے چراغ کسی کے انسانی کائنات مربوط ہے ستاروں کی کائنات تنہا سب کے مددار الگ ہیں یہ حسنے کائنات ہے لیکن انسان کی گناہت گناہت کا حسن ہے رات انسان پر نزول افکار کا ذریعہ ہے رات کی عبادت افضل عبادت ہے رات کی روح کے حجابات اٹھتے ہیں انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے خوششناسی اور خود فہمی کے مراہر رات کو آسان ہوتے ہیں رات میں بہت سے راز ہیں سہرہ کے مسافر پر جب رات اٹھتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے جو خوبصورت کائنات بنانے والا ہے اتنی بڑی تنہائی میں انسان راہ سے باتیں کرتا ہے رات سنتی ہے خاموش رہتی ہے یہ عمل جاری رہتا ہے اور پھر یقعی ایک رات بولتی ہے انسان سنتا ہے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے دیکھتا ہے اور اس کو کچھ دکھا نہیں سکتا رات کا رات پہاڑوں سے آشکار ہوتا ہے اونچے اونچے پتریلے پہاڑ سائیں سائیں انسان اور رات رات اور انسان ہم کلام ہوتی جاتی ہے رات خود کو معصوم کی روح ہے رات کا اجاز عجب اجاز ہے انسان پر دعا دعا کی مقبولیت کا رات مکشفت ہے رات کے پاس بڑے خزانے ہیں بیدار قوم ہیں روحشن مستقبل کی زامن ہے انسان پر عرفانے ساتھ کی منزلیں آسان کرنے کا دعویٰ رات کے پاس ہے رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں یہاں وہاں کی تمیز ختم ہو جاتے ہیں خاموش الفاظ بولتے ہیں رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ کھلتی ہے خوش بکتوں کو رات نہیں جاتا مناجات کی رات ہے شبہ فراک ہوئی ہیں شبہ وصال بیدار رات انسان کے روش کا قصہ ہے سکوتے دو جہاں میں انسان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں افکار نازل ہوتے ہیں رات کو سجدہ کا جلوہ کا بنتی ہے بگڑی سمر جاتی ہے رات کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہے پھر قضب ڈاتی ہے ابتلا کے انسان کے سر پر آسمان گیتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے انسان دلد میں مبتلا ہوتا ہے وہ کراہتا ہے کرب و دور و تفکرات اور اندیشوں سے رات بہت صرفتی ہے بے یقین انسان رحمہ سے معیوز انسان امان سے ہاری انسان رات کی بات نہیں سمجھ سکتا ہے اس لئے صرف دعا ہے یہ دعا صحبان نصیب پر فرض ہے